اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم غلاب جامن بنا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے چینی میدہ ایک انڈا لے لیا اور یہ تھوڑا آئل آدھا کپ سے تھوڑا کام آئل اور لاچی کوڈر اور یہ ہم نے لے لیا ملک کوڈر اور اس کو ہم ایک پین میں ہم نے دو کپ پانی ڈالا اور اس میں ہم نے چاشنی کے لئے چینی ڈال دینی جب تاب ہمارے غلاب جامن تیار ہوں گے اتنے میں ہماری چاشنی تیار ہو جائے گی چینی کو تھوڑا مکس کر دیں تاکہ نیچے نہ لگے اور اب ہم ملک پوڈر لیں گے اور اس میں ہم نے ڈال دینے آئل اور اس کو تھوڑا مکس کرنے اور اس میں ہم نے مہتا اور اس کو تھوڑا مکس کرنے اور اس میں آئل اور ساتھ اس کے انڈہ ڈال دینے اس کو ہم اب مکس کر لیں گے اور اس کو بہت زیادہ گھومنا نہیں ہے اور اس میں مکس کرنے اور اس میں مکس کرنے اور اس میں بیکنگ پوڈر لیں گے خوشک ملک پوڈر میں ہی ڈالیں بعد میں یہ مسئلہ ہوتا ہے پھر مکس کرنے ہی ہوتا ہے تو اب ہمارا ڈو تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو چھوٹ چھوڑی گولی میں شکر میں بنا لیں گے کچھ چھوڑی گولیاں اس کی بھی برابر کی بنا لیں اور اب ایک پین میں آپ نے آئیر کو گرم کرنا ہے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا چاشنی میں تھوڑی سلاچی پوڈر اور اس میں تھوڑا ساتھ زردہ رنگ ڈال دیں موسیقی 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 ادھر مراہ آئیر بھی تیار ہو چکے ہیں تھوڑا گرم ہو چکے ہیں بہت زیادہ گرم نہیں کرنا اب ہم اس میں ڈالنے لے گیاں غلاب جامل موسیقی آئل کو بھی گھرال کی آنچ پر رکھیں تاکہ غلاب جامن جلنے نہ پائے اور اب یہ آسا سا پولکر اوپر آ جائیں گے دو تین بار اس کو چمچہ اس میں چلتے ہیں اب تھوڑا تھوڑا تلت تدیل ہو نہیں لگ گئے اور ان کا کلر لائٹ گورڈن ہو جائے گا اور اب چاشری بھی ہماری تقریباً تیار ہوگا اور اب گھراب جامن ہمارے تیار ہو چکے ہیں آئل سے نکالیں گے اور چاشری میں ڈال دیں گے اور اب چاشری کے نیچے چولا بنھیں کرنا بلکل ہلکی آنچپے اس کو بھی پندر میں کے لئے رکھنا ہے اس میں گھلاب جامن رکھیں اور میرے تھوڑا لائیں اور اس کو ڈک دیں پندرہ میرے تک گلاب جمعن تیار ہو جائیں گے اور آپ پندرہ میرے کے بعد ہمارے گلاب جمعن تیار ہو چکے ہیں اور آپ آپ اس کو نکال لیں دوڑا شیرے کے ساتھ ہی نکال لیں اور گرم گرم پیش کریں مزیدار گلاب جمعن تیار ہیں مزیدار گلاب جمعنم یا پستا کوئی بھی آپ نیوہ ڈال سکتے ہیں اور گرم گرم پیش کریں مجھے دار غلاب سے ہمان تیار ہیں اللہ حافظ